نمسکار میں امن گروور ابھے پتری کا کرنال سے یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے چار سالوں سے یہ تیاری پہ تیاری تیاری پہ تیاری کرے جا رہے ہیں بٹ تیاری کا کیا فیدہ جب تک ان کے نہیں ہوں گے ایکزیم یہ سب سٹوڈنٹس میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم باتچت کریں گے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان کے ایکزیم کتنے ٹائم سے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے ایکزیم میرا نام نیشہ ایم جینیم جینیم سیکنڈ ڈیر سٹوڈنٹ بیوانی سے میرے ایڈمیشن کو دو سال ہو گئے نومبر میں مجھے تیسرا سال ہو جائے گا لیکن میرے فرسٹ یئر کے ایکزیم نہیں ہو رہے ڈی جی ایم یار کے پاس ہم فون کر کے پتا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمارا تو صرف تمہیں ایڈمیشن دینے تک کا حق ہے آگے تمہارا جو ایکزیم سوں گے وہ پی جی آئی کنڈک کرے گا پی جی آئی کے پاس فون کرتے ہیں تو وی سی سر یہ بولتے ہیں what can I do میں کچھ نہیں کر سکتا ایچ ایم سر سے بات کرتے ہیں تو ایلتھ منسٹری یہ بولتے ہیں کہ کیوں دیئے تھے تمہارے ماں باپ نے ووٹ گلتی میری نہیں تمہارے ممی پاپا کی ہے ان سے جا کے ملو شکشہ منتری سر آئے تھے پچیس تاریخ کو صرف گیارہ سو رکھت داتاوں کے لیے تو شکشہ منتری بیوانی آ سکتے ہیں لیکن ساٹھ ہزار نرسنگ سٹوڈنٹس کے آواز کسی بھی بی جی پی کے نیتا کو سنائی نہیں دیتی سی ایم سر سے ہم بات کر چکے اچ ایم سر سے ہم بات کر چکے سکشہ منتری جی سے ہم بات کر چکے ہماری کوئی سنوائی نہیں اور یہ سترہ سے زیادہ سٹوڈنٹس ہوسائید کر چکے ہیں پرائیوٹ کاللیجز میں فیس بھی اتنی جاتا آئی ہے چار سال ہو گئی اس گورمنٹ کو دو سال کا جی اینم کا کورس اور تین سال کا جی اینم کا کورس ابھی تک پورا نہیں ہو پایا چھت چھ سال میں جب یہ کورس پورا نہیں کر پائیں گے تو کیا کر پائیں گے ایک طرف تو پی ایم موڈی چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہم بیٹیاں نہیں ہیں کیا ہم پاکستان سے ہوئی ہیں اگر ہماری یانہ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں ایڈمیشن کیوں دیتے ہو اگر تمہارے بس میں نہیں ہے ایڈمیشن دینا اور اگزام کروانا تو پھر بند کر دو جیانم کو بیوانی ودایق بن شام صرف جی سے ملتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں اگزام تو میں تمہاری نہیں کروا سکتا لیکن تم میں سے جو بی جیانم کمپلیٹ کر چکی ہے وہ بتا دو میں تمہاری جوب لگوا دوں گا اگزام کروانے کی طوقات ہی ہے جوب لگوائیں گے کیا یہ ہمیں تو آج آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں بارہ سیکٹر میں آج یہاں آنے کا کیا مقصد ہے آج ہم سی ایم سر سے ملنے آئے تھے کیونکہ یہاں پر سی ایم دربار لگتا ہے ہر ٹیوزڈے کو او ایس ڈی آفیس میں گئے ہم وہاں پر بولے کہ تمہیں ڈی سی سر ملیں گے آگے ڈی سی سر سے بات کر لینا یہاں آپ گھنٹے سے زیادہ سمیں ہو گیا لیکن ڈی سی سر نہیں آئے ہیں اس کے بعد ان کا لنس ہو جائے گا لنس کے بعد ہم کسی بھی عدی کارے کے پاس نہیں ہم کسی بھی عدی کارے کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں آپ دوسرے عدی کارے کے پاس دیئے ہم جو بچی ہیں ساٹھ ہزار بچی ہیں ہم کام پر کیا کریں ہم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا ہم سترہ لڑکیاں سوسائیڈ کر چکے پورے ہریانہ میں اگر ایسے گورنمنٹ کرتے رہے تو دیرے دیرے سا اب سترہ کی سوسائیڈ ہوئی تھی اب ساٹھ ہزار کی سوسائیڈ ہو گیا تو گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہو جائے گا ساٹھ ہزار بچی سوسائیڈ دیکھنے کے لئے تب بھی ٹائم نہیں ہوگا گورنمنٹ کے پاس موڈی جی بولتے ہیں نا کہ سفائی ابھیان تو یہاں پہ بیٹیوں کی سفائی کا ابھیان چل رہا ہے نا تو سڑکوں کی سفائی اور یہ اور نہ کہیں اور کی صرف بیٹیاں دکت دیتی ہیں پردان منطری موڈی کو پاکستان کے جو نیکسٹ پی ایم ہے ابھی بنے ہیں ان سے ملنے کے لئے پی ایم موڈی کے پاس ٹائم ہے لیکن ساٹھ ہزار نرسنگ سٹوڈنٹس کی پروپلم سنے اور اس کا سولیوشن کرنے کے لئے پی ایم سر کے پاس کوئی سمائی نہیں ہے تو میں ایک بار پھر سے جانا چاہوں گے کہ یہ جو نرسنگ سٹوڈنٹس ہیں یہ کتنے ٹائم سے اپنا اگزام نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے چار سال سے اگزام نہیں ہو اور جب سے بی جے پی سرکار آئی یعنی الویج سر نے آتے ہی ریجلٹ روگ دیا بولے کہ ایچ نرسی کا گٹھن کریں گے چار سال ہو گئے ابھی تک تو ایچ نرسی کا گٹھن ہوا نہیں ہے اور آگے بس ٹائم ہی کتنا بچائے کہ یہ گٹھن کر پائیں گے تو اب آپ اپنی اپیل جو ہے وہ کہاں سی ایم ونڈو میں لے کر جا رہے ہیں سی ایم ونڈو میں لے کر جا رہے ہیں ویسے تو ہم کئی بار بات کر چکے سی ایم سر سے بھی لیکن کوئی سولیشن نہیں ہو پایا اگر آج بھی ہمارا سولیشن نہیں ہوتا تو ہم پندرہ تاریخ کو دلی لال کلے میں جائیں گے کم سے کم وہاں پہ ایجنڈا فیاراتے ٹائم شرم تو آ جائے گی سی ایم سر کو تب تو کیا پتا وہ ہماری بات سن بھی لے تو آگے کی آپ کا کیا مطلب ایجنڈا رہے گا آپ کیسے اپنی بات کو سرکار تک پہنچائیں گی ہم تو چلا چلا کے تھک چکے لیکن بہری سرکار رہی ہے سنی نہیں رہی